گئی کہ آٹھے میں دیکھوں کہ مثلاً لائبریری میں کس پسندگی کو تو موجود ہے تو سیرت کے بارے میں کافی معلوماتی کتابیں موجود ہیں اور ظاہر سانگڑ کے لوگوں کے لیے یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ ان کے کتاب بہترین دوست ہے تو اس دور میں اگر ایسا موقع فرام کیا گیا ہے تو اس سے وہ اپنی ذہنی تسکین بھی کر سکتے ہیں اور معلومات کا ذریعہ بھی ہیں سراج الدین سیرت اللائبری میں اس وقت ہمارے سانگڑ کے بلکہ سندگی معروف آرٹسٹ بھی اسماعیل مہندی کے نام سے جو مشہور ہیں تو انہوں نے بھی اپنی لیبری کا دورہ کیا ہے اور اس کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں اپنے اظہار خیال کریں گے جی اسماعیل بھائی سر لیبری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر کتاب کا موجود ہونا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اگر سوچ سوچ پیدا نہیں کرتے سوچنا نہیں سیکھتے نئی بات کہنا نہیں سیکھتے اور یہ ہے کہ ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا جو ہمیں ادراک فراہم کرے اور جو ہے ہمارے لیے نئے راستے علم کے کھولے تو یہ لیبریری کے لحاظ سے بہت ضروری باتیں ہیں کہ ہم اس وجہ سے کتابیں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں میں نئے پانی نئے طریقے جو جدید بات ہے اس کو اختیار کریں آپ کے ہاتھ میں کس کی کتابیں ہیں یہ اس کا منصف سنیف کو ہے یہ ہمارے گوست ہیں یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں تاریخ حنیف انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر کچھ مزامین اس میں شاید لکھے ہیں وہ میری نظر سے بھی گزرے تھے تو یہ وہ کتاب ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے عزیز ابن الحسن سانگڑ کے ایک بہت بڑے محقی قور سمجھنے کی پروفیسر اب ہو گئے ہیں حسن عبدال میں ہوتے ہیں انہوں نے اسلام کی ریاض الدین منصوری کے لیے یہ کتاب نظر کی ہے بہت بڑے پاکستان کے فلسفی تھے یہ محمد حسن اسکری ان پہ انہوں نے پی ایج دی کی ہے عزیز ابن حسن نے اور یہ ان کے پرستاروں میں سے اور اسے سیکھنے والوں میں سے یہ بھی ہمارے ایک سانگڑ کا سرمایہ ہے اس کو کہہ سکتے ہیں بچپن عزیز ابن حسن جو ہے ہم نے فکرے سانگڑ کہہلا سکتے ہیں جو ہے جو ہے